اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب خیریت ہوں گے ہزبنٹ کے ناشتے کے ساتھ آپ لوگ سب کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پہ اور بس ناشتہ بنایا اور اس کے بعد میرا بیٹا چپ ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکی تو یہ شام کی شام کا ٹائم تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو صوفے کی چادریں ہیں وہ میں نے اتار دیا تو یہ میں نے واش کر کے تیہ کر کے رکھ دی تھی یہاں پر بچے کارٹون دیکھ رہے تھے اور میں کچن میں آ گئی تھی کچھ کھانا شانہ بنانا تھا اور کچھ میں نے کہا کہ کچن وغیرہ بھی سمیٹ لوں اور آپ لوگ سنائیں کہ آپ لوگ کی گرمیاں کیسی جا رہی ہیں آج کل تو اتنی بارشیں ہیں اتنی زیادہ کہ برا حال ہوا ہوئے اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ میرے تو روم کا کوئی حال نہیں رہا اتنا زیادہ پانی آ رہا ہے اس میں سے تو اس لیے میں فیلال اوپر جا ہی نہیں رہی بلکل بھی نیچے ہی ہوں نیچلے والے پوشن میں یہاں پر میں بنانے لگی تھی لوکی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے کچن تھوڑا سا میس ہوا تھا تیل ختم ہوا تھا آپ کو میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا ہوئے کہ ہم لوگ سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں تو وہ ختم ہوا تھا تو یہ پھر میں نے دوسرا آئل منگوا لیا تھا کوکنگ آئل جو ہوتا ہے وہ میں نے شاپ سے منگوا لیا تھا یہاں پر میں نے کیمرہ لگا دیا تھا ٹرائی پروٹ پہ اور میں آپ لوگوں کو ہائی کر رہی تھی شام کے ٹائم تو میں نے سوچا کہ چیلنجی فٹا فٹ سے پہلے تھوڑا سا کچن سمیٹ لیں پھر گارلک تھا گارلک نہیں سوری لیسن تھا اس کا پیسٹ بنانا تھا کیونکہ اسی صحیح ہانڈی بننی تھی پھر یہاں پر میں نے کہا پہلے آئل جو ہے وہ میں بوٹل میں ڈال دوں تو یہ چھوٹے موٹے جو سمیٹنے والے کام ہے یہ پہلے میں کار لیتی ہوں پھر اس کے بعد سکون سے میں ہانڈی روٹی کرتی ہوں تاکہ اس دوران مجھے کوئی ڈسٹربنس نہ ہو تو یہاں پر میں نے مشین وغیرہ لگا دی تھی تاکہ میں اب آرام سے لیسن کا پیسٹ بنا سکوں اور آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں اگر تو ویڈیو پسند آئے نہ بھی آئے تو خیر ہے کوئی باتیں انشاءاللہ آگے اچھی چھی اور ویڈیوز آپ لوگ کے لیے لے کے آؤں گی آپ لوگوں نے لائک شیئر سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور اپنے اس سیسٹر کو لازمی سپورٹ کرنا ہے تاکہ میرا چینل گروہ کر سکے اور اچھے اچھے کونٹینٹ آپ لوگ مجھے کمیٹ میں بھی بتا سکتے ہیں کہ میں آپ لوگ کے لیے کیسے کونٹینٹ لے کے آؤں کیا آپ لوگ کو ولوگ اچھا میرا لگتا ہے پورا دن کی جو میں اپنی روٹین وغیرہ شیئر کرتی ہوں یا اپنے بچوں کی کوئی چیزیں وغیرہ یا اپنی سوری کوئی شیئر کرتی ہوں تو کیا آپ لوگ کو یہ پسند آتا ہے یا اس کے علاوہ کچھ لے کے آؤں یہاں پر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لسن کا پیسٹ بن رہا تھا اور یہ جی پیسٹ میں نے بنا لیا تھا یہ میں ایک بوٹل میں رکھ دیتی ہوں تو میرا آرام سے ون ویک میرا گزر ہی جاتا ہے تو یہاں پر میں نے پریشر رکھ دیا تھا اس کے اندر پانی تھا اس لیے پہلے میں نے اس کے اندر ڈریکٹ آئل نہیں ڈالا اور جب پانی سوگ گیا تو پھر میں نے اس کے اندر آئل ڈالا اور آنچ جو تھی نا وہ میں نے تھوڑی سی ہلکی کر دی تھی اب اس کے اندر میں لسن کا پیسٹ ڈالوں گی اور بس جیسی گولڈن براؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد جو عام روٹین کا میتھرڈ ہوتا ہے ہر ہنڈی کا کہ پہلے مسالہ بناو اس کے بعد باقی چیزیں کر لو تو وہ ہی سب کچھ میں کر رہی تھی اور ایک دفعہ پھر آپ لوگ کو میں شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں آپ لوگ کا کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے میرا چینل بھی گروہ کر رہا ہے بس اسی طرح آپ لوگ نے مجھے سپورٹ کرنی ہے تاکہ آپ کی یہ سسٹر اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے اور یہ جو میں نے سٹیپ لیا ہے یوٹیوب کا ایک شو کیا ہی سٹیپ لیا ہے تو اس میں میں کامیاب ہو سکوں اپنی منزل تک میں پہنچ سکوں تو آپ لوگ نے میرا ضرور ساتھ دینا ہے اور جس طرح باقی یوٹیوبرز کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں اس طرح مجھے ایک چھوٹی یوٹیوبر کو بھی آپ لوگ نے سپورٹ کرنا ہے اس طرح اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہری مرچ میں نے ایک ہی ڈالی تھی زیادہ نے ڈالی تھی اور ٹاماٹر میں نے چھوٹے چھوٹے تھے تو میں نے چار ٹاماٹر لے لگے تھے بس یہ آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ میں اتنی سپیڈ سے کام کرنی ہوں یہ سی ویڈیو تک ہی محدود رہتا ہے ویسے میں اتنا سپیڈ سے کام کرتی نہیں ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے سپیڈ سے کام کرنا بالکل آتا ہی نہیں ہے اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کیونکہ اگر میں کوئی کام سپیڈ سے کرنا شروع کر دیتی ہو تو کوئی گڑبر ضرور ہو جاتی ہے میرے کام میں اس لئے میں آہستہ آہستہ لگی رہتی ہوں ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی دیکھتی رہتی ہوں اور اب تو جو چھوٹا بیٹا ہے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ رو تو نہیں رہا پھر تھوڑی دیر اس کو اٹھاتی ہوں پھر کچن میں آتی ہوں پھر کبھی اپنی ساس کو دے دیتی ہوں اس کو کبھی فیڈر بنا دیا اور بس اسی طرح بھاگ دھوڑ میں میرے آج کل کے دین گزر رہے ہیں اور تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سکول بھی کھلنے لگے ہیں تو بس کچھ ہومورگ وغیرہ جو وکیشن کا تھا وہ بھی اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ کروا رہی ہوں تو بس اسی لئے تھوڑی سی لائف ٹاف ہوئی بھی ہے لیکن جب بچے سکول گوئنگ ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تھوڑا سا ریسٹ ہو جائے گا ہر ماں کا اور ہاؤس وائف کا کبھی ریسٹ ہو نہیں سکتا چاہے آپ لوگ کے بچے بڑے بھی ہو جائیں پر ریسٹ نہیں کبھی بھی ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہی اسی لئے ہے کہ بس وہ کام کام اور کام ہی کرے بس اور مجھے تو لگتا ہے جیسے کہ قیدیعظم محمد علی جنام عورتوں کو ہی کہہ گئے تھے کہ آپ لوگوں نے کام کام اور کام ہی کرنا ہے تو خیر مرد بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں ظاہری بات ہے ان لوگوں نے گھر چلانا ہوتا ہے پر یہ ہے کہ مردوں کو تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا ہے باہر سے آنے کے بعد بیویاں روٹی بنا دیتی ہیں اور یہ سب کچھ پر خیر عورتوں کو کبھی ریسٹ نہیں مل سکتا چلیں کوئی نہیں یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے کہ کوئی کام کرتے ہیں یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی میری ساس نے کریلے مجھے کاٹ کے دیئے تھے کہ یہ فریز کر دو تاکہ کسی دن کوئی ہانڈی وغیرہ اگر نہ کوئی سبزی ہو تو ہم کریلے بنا لیں گے اور یہ یہاں پر میں نے یہ جو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے اپنا ریک اٹھا کے نیچے رکھ دیا اور یہاں پر میں نے یہ بکٹ رکھ دی ہے تاکہ بکٹ نہیں سوری یہ چھکو میں نے رکھ دیا ہے تاکہ میں نے یہ سپیس بھی کم ہو لے کیونکہ سپیس یہاں پر اتنی زیادہ اس ریک نے لیوی تھی کہ میرے کچن میں بالکل جگہ ہی نہیں بستی ہوتی تھی تو یہاں پر یہ میں نے رکھ دی ہے اس کی وجہ سے کچن تھوڑا سا کھلا کھلا نظر آنا شروع ہو گیا تو یہ میں نے جو پرانے برطن تھے وہ خوشک ہو گئے تھے ان کو میں نے ریک میں لگا دی اور یہ سپیڈو سپیڈ میرے برطن دھول رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے ٹائم نوٹ کیا ہوا تھا کہ میری ہانڈی جو ہے اس کو میں نے پرشر دیا ہوا تھا تو ساتھ ساتھ میں ٹائم بھی نوٹ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں تیز و تیز سے برطن برطن تو آپ لوگ چاہے گھر میں ایک بندہ ہو چاہے دو بندے ہو چاہے دھیر سارے بندے ہو برطن تو اتنا ہی مطلب لیتے ہیں سپیس لیتے ہیں اور سارا کچھ سنگھ تو ہمیشہ بھرا ہی رہتا ہے چاہے آپ لوگ جوائنٹ فیملی میں ہوں یا آپ لوگ سیپرٹ رہتے ہیں اور برطن نہیں کبھی بھی ختم ہوتے یہاں پر یہ میں سارے برطن وغیرہ دھوکے سمیٹ کے فارغ ہوئی تھی اور وہاں پر میرا جو دودھ بوائل ہو رہا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ دودھ کے سٹم چولے پہ گر گیا اور میرا کام تھوڑا سا اور بڑھ گیا بس پھر میں نے دودھ وغیرہ صاف کیا میری سانس کو نہیں پتا کہ دودھ گر ہے اگر وہ میری ویڈیو دیکھیں گی تو انہیں تب پتہ لگے گا شاید لیکن ویسے نہیں میں نے فٹا فٹ چولہ صاف کر دیا تھا اور یہ دیکھیں جی سپیڈو سپیڈ سے میں برطن دھو تو رہی ہوں پر کہاں رات کو بارہ ایک بجے تک بھی اگر آپ کیچن میں جائیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی برطن لازمی دکھائی دے گا تو برطن نہیں کبھی بھی ختم ہوتے ہیں کیا آپ لوگ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے یا آپ لوگ کے برطن آپ لوگ کو تھوڑا سا ریسٹ دے دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پر میرا دودھ گیر گیا تھا اور میں سور و شور سے جلدی جلدی سے صاف کر رہی تھی کہ چولہ صاف ہو جائے اگر چولہ نہ صاف کرو تو وہ پھر دودھ جو ہوتا ہے وہ اس کے یہ سلور سا جو بن نہیں ہوتی اپلیٹ اس کے اندر جم جاتا ہے اور بلکل بھی پھرنا صاف سے اتنا ہوتا ہی نہیں ہے سکریچ پڑ جاتے ہیں بلیک بلیک سے تو یہ میں سٹونش کا یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میں یہی یوز کرتی ہوں اپنے چولے کے لیے بھی شلس وغیرہ کے لیے بھی اسے بہت اچھا چولہ بھی صاف ہوتا ہے بھی آپ لوگ کو آگے میں دکھاؤں گی کتنا زبردست بلکل کوئی بھی نشان نہیں رہتا اتنا اچھا چولہ صاف ہو جاتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پریشر بھی میں نے بند کر دیا تھا کیونکہ میرا جو سالن تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا اور یہ آپ لوگ دیکھیں کہ کتنے مزے کا میرا چولہ صاف سترا ہو گیا ہے اور جب پیچھے مڑی ہوں تو سنکھ میں پھر دوبارہ سے بڑھتا کٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے تو میں نے سوچا کہ بس پھٹا پھٹ سے یہ بھی واش کر لوں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اب میں نے یہ آگے کر دیا تاکہ اس کے پیچھے جتنا بھی پانی جمع ہویا ہے بڑھتنوں کا وہ میں نکال دوں کیونکہ آج کل کہیں بھی پانی کھڑا ہو تو وہ کائی لگ جاتی ہے اور عجیب سی اس میں لانا شروع ہو جاتی ہے اس لئے میری کوشش ہوتی ہے اچھی طرح سے شلس وغیرہ جو ہے نا وہ خوش کر لوں اور اس کے بعد بڑھتن لگاؤں اور یہ ٹرے کے اندر جو پانی بڑھتنوں کا آجاتا ہے یہ بھی میں اچھی طرح سے واش کر کے اس کو خوش کر لیتی ہوں وائپس کے ساتھ اس کے بعد پھر میں اس کو چھکو کے نیچے رکھ دیتی ہوں اور یہ دیکھیں آرام سے میں نے جو ہے نا شلس جو ہیں وہ خوش کر لی ہیں ذرا بھی پانی نہیں میں رہنے دیتی ہوں کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ بارشوں کا سیزن ہے اور کیڑے مکوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا آنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر میں نے اپنے بیٹے کے لیے اجوائن والا پانی فیڈر کے لیے وائل کر دیتی ہوں اجوائن ڈال دیتی ہوں تاکہ پیٹ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ نہ ہو اور یہاں پر میری جو ہانڈی تھی وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت مزیگی بھی بنی تھی اور ریڈی ہو چکی تھی تو ہاں تو میں نے آپ لوگوں سے ایک اور بات کرنی تھی کہ میرا بیٹا بہت روتا ہے تو میں اس کے لیے یہ پیسی فائر لے کے آئی تھی بٹ وہ فیڈر تو پی لیتا ہے لیکن یہ موں میں نہیں گوڑالتا تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا اسی ایج سے بچے کو پیسی فائر دینا چاہیے یا وہ تھوڑا سا بڑا ہو تھوڑا سا مجدار ہو یہاں پر میں کچن ریڈی کر کے اوپر آئی تھی تو آج بارش اتنی زیادہ تھی کہ کپڑے پھر میں نے روم میں ہی پھلا دیئے تھے جو میرا پرانا روم ہے اسی کے اوپر میں نے پھلا دیئے تھے اور اوپر سے میں نے پنکھا لگا دیا تھا تاکہ میں اچھے طریقے سے کپڑے سوک جاؤں اور سمیر دوں پھر کپڑوں والا کام میں فینش کر کے آئی ہوں تو وہ نیچے آئیں تو میرے بیٹے نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے کھانا دیں تو بس میں اسی کو میں نے کھانا دیا اور ساتھ ساتھ وہ اپنی بہن کو بھی کھلا رہا تھا پھر میرے ہتنے میں ہزبنڈ آگے تھے فروٹ وغیرہ لے کے آئے اور میں فروٹ وغیرہ سمیٹنا شروع ہوگی اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ٹائم تو نظر آئی رہا ہوگا اور میرے ہزبنڈ کی کو آلو یاد آگے کہ مجھے آلو کھانے مجھے آلو وائل کر کے تو میں آلو والی چارٹ کھاؤں گا تو پھر میں وہی ان کے لئے چارٹ بنا رہی تھی اور یہاں پر میں نے فروٹ جو تھا وہ سارا سمیٹ دیا تھا یہاں میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہوئی تو آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے